اب لوگ زیادہ جاگ پورٹ اٹھے ہیں زیاو لاک کو تو کہ یہ ایک سپورٹ بھی موجود تھی نا ہائر میڈل کلاس کی منڈی منڈیوں کی آرٹیوں کی دلچسپ تفاق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں زیاو لاک تو بھی کہا جا رہا ہے جو ان کا مذہبی پسمندر ہے ان کا مذہبی حوالے سے جو ان کی شخصیت ہے اس کے تناظر میں تو پٹر صاحب کہنے لگے کہ ان کو تھوڑا اقدار دے گی اگر فوج آئے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا مذہبان عبدالکدوز سینئر ترجیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کے ساتھ آج ہمارا ایشو ہے سیاست میں پیسے کا عمل دخل کیسے کام ہو سکتا ہے اسے مافیاز کے کنٹرول سے مافیاز کی طرف سے اسے جو یرگمال بنا لیا گیا ہے اس سے اس چونگل سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو صاحب قیام پاکستان سے لے کر انیس سو ستر اور اکتر تک پہنچی تھی ہماری گفتگو جی ڈاکٹر صاحب کیا سور آپ بتائیں گے کہ آگے پھر کیا ہوا ستر کے الیکشن کے بعد ظلم کارلی بھٹو کی حکومت جو تھی ادھر انفارچنویٹلی بہت بدکتمتی سے جو پاکستان ٹوٹ گیا اور انہیں سبلیوں کے ریزلٹ کو نہ مانا گیا تو یہ بہت بڑی بڑی بدکتمتی تھی حالانکہ مجیب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو اس کو اتدار دے دیا جاتا اور ایک قابل قبول ساہین بن جاتا اسمبلی میٹ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ نوبت نہ آتی لیکن یہ ہے کہ ستر کے الیکشن کے بعد پھر کوئی مارشلہ زیاؤلہ کا لگا تو مارشلہ نے تو پھر یہ ہے کہ گیارہ سال جو ہے اس طرح جو رول کیا اور جس آئرن ہینڈ سے جس قدر تشدد سے ورک اور اپی بل پارٹی کے مطلق وہ تو ایک آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اتنا کچھ نہیں بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن جو زیاؤلہ کے دور میں جو تشدد ہوا ہے کیونکہ میں پورا ایک سال کے لیے میں مند رہا تو میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا تو جس کا ذکر کے لیے گا بعد میں کسی وقت کیا جائے گا تو ستر کے لیے مارشلہ میں پھر دیکھ لیں آپ نے جو زیاؤلہ کے نے وعدے کیے اس پہ وہ بلکل پورا نہ اترا اور پھر برادریزم کا جن نکلا ہے باہر اور نوے روز میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے بھی وہی صورتحادی جو آج بھی بنی ہوئی ہے بہت کچھ صحیح ہے اور جو نوے دن کی وہ گیرہ سال تک گزر گئے اور اب بھی نظر یہی آتا ہے کہ بھئی کہ جو ہے حکومت جو ہے وہی طبقے ہیں یہ جو زیاؤلہ کی پیدا کردہ سے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے ایک اور دلچسپ تفاق یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں زیاؤلہ تو بھی کہا جا رہا جو ان کا مذہبی پسمندر ہے ان کا مذہبی حوالے سے جو ان کی شخصیت ہے اس کے تناظر میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہسٹری میں ایسی چیزیں زیادہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں کہ اب لوگ زیادہ جاگ پورٹ اٹھے ہیں زیاؤلہ کو تو کہ اب یہ ایک سپورٹ بھی موجود تھی نا ہائر میڈل کلاس کی منڈی منڈیوں کی آرٹیوں کی تاجروں کی تو بہت سٹرانگ سپورٹ موجود تھی تو اس کی اس کی وجہ تھی کہ بھٹو نے جو ستتر کے الیکشن سے پہلے ایک اصلاحات کی چھوٹی ملے جو تھے چابلوں کی آٹے کی گھی کی ملے اور کارٹن جننگ جو بہت بڑی میسٹک کی وہ ان کو نیچنلائز کر کے حالانکہ وہ تو میڈل کلاس اس کی سپورٹ میں تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ چیف جو ہے بہت زیاؤلہ کی طرح مطلب کہ اس قسم کا ہولڈ ان کو ملے گا یا وہ پورے ملک پہ ان کو کوئی سپورٹ ملے گی ملک کے اندر تو ہاں اگر پی ٹی ایم نون لیگ ساتھ دیتی ہے پیچھے رہ کر تو وہ سپورٹ تو ہو جائے کیونکہ نون لیگ انہی کی نمائندہ ہے فظیر حال جو اپنا تاجر طبقہ ہے آڑتی ہیں اور چیمبر آف کامس کے لوگ ہیں دیکھیں نا کچھ دیر تو لوگ خموشی تاری ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ لوگ جب پہلے بھی انہوں نے کوئی ڈلیور نہیں کر سکے ڈلیور جب ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کے ایک خوشحال ہمیں معاشرہ چاہیے اور کسی بھی ملک کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے عوام کی خوشحالی میں ہوتی ہے ان کی تعلیم میں ہوتی ہے تو یون ڈیویلمنٹ انڈیکس جو ہے اس میں ہماری ریٹنگ بڑی لو ہے ہمجھے نا انہوں نے تعلیم میں کچھ کیا ہے نا سید کے مسئلے میں ہم بات کر رہے تھے درسر کے جو پیسے کامل دخل ہے وہ سیونٹی سیون سے شروع ہوا اور پھر آگے چلا اور ایٹی فائیو میں تو بہت زیادہ ہو گیا برادریزم بھی آ گیا مافیات آ گئے اور آج کل تو اس میں یرگمال ہے ہمارا پورا انتخابی سسٹم پورا انتخابی نظام تو اس حوالے سے ہم سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک پہنچ چکے تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا الیکشن میں نے ہے میں نے کا الیکشن لڑا تھا ٹیبل پارٹی کے ٹکٹ پہ تو پوری تحصیل جو ہیمیہ رکھاں جو تھی وہ میرا حلقہ تھا تو میرے مقال میں میں نمیہ والی قریشیاں کے مخدوم مخدوم نورم دہاشمی صاحب تھے اب ان کے پاس وسائل ہر چیز تو میں تو صرف تین جیپیں لے کر اس کے خلاف الیکشن لڑا لے کر میں آپ کو بتا دوں کسی ورکر نے کسی بندے نے ایک پیسہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں مانگا ایک رپیہ مجھ سے نہیں مانگا کہ جی میں آپ کا سپورٹ رہوں آپ مجھے پیسے دیں تو پیسے گامل دکھل ستر کے الیکشن میں بلکل نہیں تھا سیونٹی 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 میں بلکل نہیں تھا اور ہاں ہر ورکر جو تھا گاؤں میں شہر کے اندر وہ اگر جھنڈا بناتا تھا اپنی جیپ سے بناتا تھا چائے پیتا تھا اپنی جیپ سے پیتا تھا اور جتنے بھی اخراجات کرتا تھا الیکشن کے لیے وہ اپنی جیپ سے کرتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ ایک قسم کی کانٹریبیشن تھی گانڈیڈیٹ کے لیے اور ہر ورکر جو ہے اس وقت جو بہت بڑا جو فرنٹ تھا وہ عبیر غریب کے درمیان تھا ان کی لڑائی تھی اور ہر ورکر اپنے آپ کو بھٹو سمجھتا تھا اپنے آپ کو عبیر بار سمجھتا تھا الیکشن کا سوائی سمبلی کا قومی سمبلی میں اپنے میمبر سمجھتا تھا تو میں نے یہاں تک بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ مخدوم نور عمد حاشمی صاحب اگر اپنی پوری جاگیر جو ہے مزاروں میں بانڈ دے ہاریوں میں بانڈ دے تو میں الیکشن سے ویڈرا کر جاؤں گا وہ سمبلی میں جاگے جاکبا رہے یہ میرا سٹیٹمنٹ بڑا ایک لوکل لینک پیبر میں چپا تھا اس وقت تو اچھا اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ ہر جو شخص ہے جو ہر آپ کا فالور ہے جو ہر پارٹی کا رکن ہے اس الیکشن کو اپنا ذاتی الیکشن سمجھنے لگیا تھا کیا بڑے عرصے کے بعد اس پار ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہیں اور جو لوگ میڈل کلاس ہیں اس کے لوگ اس الیکشن کو خان کا الیکشن اور اپنا ذاتی الیکشن سمجھ رہے ہیں اور پارٹی کا ووڈ بینک کی شرعہ ہمیشہ سے بڑھ گئی ہے جو پیچھے جن دو چاکشے الیکشنوں میں پارٹی کا ووڈ بینک ہوتا تھا پچیس تیس فیصد وہ اس وقت چالیس پچاس یا ساٹھ ستر فیصد تک جا چکا ہے بالکل اس کی جو مقبولیت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوئے ہیں اور وہ زمنی الیکشن میں ثابت کر دیا ہے کہ اس لیے جو اور پولاریزیشن میں بہت بڑی پولاریزیشن ہے وہاں دے طور پر جو عمران خان کے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ ایک طرف بالکل جو ہے ہوئے ہیں اور جو اس کے دوسری طرف جو ہے سپورٹ مخالفین کی سپورٹ جو ہے جو حکومت میں ہے میں سمجھتا ہوں کافی کمزور ہے اور جس کے حتکنڈے وہ اسمال کر رہے ہیں وہ حتکنڈے ان کے کام آنے والے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ الیکشن ہونے دیں اور اگر پی ٹی آئی جیتی ہے اس کو اقدار دیں اور ان کو پھر اپنا جو ہے منشور پر عمل کرنے دیں جو وہ تقریروں اپنا منشور پیج کرتے ہیں تو لوگوں کو جج کرنے دیں پھر ان کو درست آپ نے تاریخ کو دیکھا ہے تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے کیا اس دفعہ اگر اسی طرح سالش کے ذریعے زور زبردستی کے ذریعے یا حتیٰ کہ ایون کے مارشاللہ کے ذریعے عمران خان کو انتخابات دینے میں سے جو پہلو تہی کی گئی اور ایک سخت فیصلہ لیا گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے اور عوام کے درمیان فاصلے اسی طرح بڑھ جائیں گے جس طرح پہلے مارشاللہوں کے درمیان بڑھے یا اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال پیش آ سکتی ہے اور کیا اس جو سلاب ہے عمران خان کی انتخابی حمایت کا اسے کسی مصنوعی طریقے سے آپ روکا جا سکتا ہے دیکھیں میں میں نہیں سمجھتا جب بھٹو کے خلاب تحریک چلی تھی تو میرا اپنے ایک بھٹو سے ایک میری ملاقات ہوئی سیونٹی فائم میں تو ان دونا یہ کہ یہ فرنٹ بنا ہوا تھا بھٹو کے خلاب پر سیاسی جماعتوں کا یو ڈی ایف انڈیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اب ان دنوں پھر سیونٹی فائم کی بات آیا سمر کی غالبا جون کی تو بھٹو صاحب نے مجھے بلایا مجھے فور آیا میں لاہور میں ہی تھا تو ملاقات کے لیے تو میں ان کو پھر وہاں پہ گورنر ہاؤس میں ملا تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یونٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے یہ نعرے لگا رہا ہے اس میں زیادہ جماعت اسلامی والے تھے کہ تکہ خان آوے ہی آوے وہ تکہ خان اس وقت آرمی چیف تھے تو وہ چاہتے تھے کہ بھٹو کا وہ تختہ الٹ گیا ہے وہ اقدار میں آ جائے اور اپنے آپ کو بے سا بے بس محسوس کرتے تھے کہ بھٹو کے خلاف جو ہے وہ کسی کی مومنٹ کو بنا لیں تو بھٹو صاحب کہنے لگے کہ ان کو تھوڑا اقدار دے گی اگر فوج آئے گی تو نہیں تو ان کو تھوڑا اقدار دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو قوت جو ہے اس کی طریقے سے اقدار میں آتی ہے تو وہ پھر کبھی بھی مطلب ہے کہ اقدار جو ہے نا وہ ان کو تو کے حوالے نہیں کرتی پھر وہ اپنا مطلب ہے کہ کئی سال تک چلاتے ہیں کام اور جس طرح کے زیادہ لکنے گیارہ سال لیکن آج جو ہے وہ سٹریٹی میں جو پولرائزیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ پولیٹیکل بنیادوں میں زیادہ ہے اس وقت جو تھی بارشلہ لگنے سے پہلے جو سیاسی جماعتیں تھیں اور جو بزنسمن تاجر یہ وہ سارے یہ یہ مطلب ہے کہ چاہتے تھے کہ مطلب ہے کہ اگر مارشلہ لگتا ہے کہ اس کو طبقاتی تقسیم جو تھی تو طبقاتی مریاد پر تھی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ مطلب ہے اس کے خلاف اگر مارشلہ لگتا ہے وہ اس کو پول ناظرین آپ نے سنا کس طریقے سے جو سیاست میں پیسے اور مافیاز اور طبقات کا جو عمل دخل ہے داکھ سار اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اب اگلے اپیسوڈ میں اگلی قسط میں اس کو فائنل کریں گے اس سلسلے کو اور ڈاٹس آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس سلسلے کو اب روکا کیسے جا سکتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو پچھلے معاملات گزرنا جو وقت کا دھارہ تھا وہ بہ گیا لیکن اب آگے بڑھنا ہے پوری قوم نے آگے بڑھنا ہے ملک نے آگے بڑھنا ہے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے کیا ہم ہمیشہ یرگمال رہیں گے پیسے کی سیاست کے یا کیا دنیا پوری دنیا اس پیسے کی سیاست کی یرگمال رہے گی یا یہ جو مافیاز ہیں ان کا کوئی حل ہے کیا وہ انتخابات کے ذریعے کوئی حل ہے یا انقلابات کے ذریعے کوئی حل ہے کیا سرخ انقلاب اس کا حل ہے کیا زرد انقلاب اس کا حل ہے یا کوئی اور طریقہ ہے یہ اگلے پروگرام میں ہم ڈاٹس آپ سے پوچھیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس اور مہمان ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی